جب بھی کوئی پلین کریس ہوتا ہے تو میں ایک بوکس کے بارے میں بار بار سننے کو ملتا ہے بوکس ہوتا ہے بلیک بوکس یہ بلیک بوکس کیا ہوتا ہے اور اس بلیک بوکس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے پلین کریس ہونے پر جانچ میں کس طرح بلیک بوکس ہیلپ کرتا ہے ان سب باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں نمازکار دوستو میرا نام ہے پرمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ انجینئر انجینئر اینڈ ٹیکنالوجیسی ریلیٹڈ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پلی چینل کو سسکرائب کریں اور آلسو پریس دا بیل آئیکن فور لیٹس ویڈیو انفورمیشن سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ بلیک بوکس ہوتا کیا ہے بلیک بوکس ایرو پلین میں لگاوا ایک ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو کی پلین کریس ہونے پر ہاتھ سک کیسے ہوا کیوں ہوا کن پرستیتیوں ہوا اس سے میں ویمان کی گتی کیا تھی پائلٹ کیا باتیں کر رہے تھے ان سب کے بارے میں بتاتا ہے بلیک بوکس کا رنگ کالا نیبل کی اورینج ہوتا یہ سٹیل یا ٹائٹینیوم سے بنی الیکٹونکس ریکورڈنگ ڈیوائس ہے جو ویمان کے کریس ہونے پر جانچ کرتا ہوں کو اس کی وجہ جاننے میں مدد کرتی ہے بلیک بوکس کو فلائٹ ریکورڈر بھی کہتے ہیں یہ دو دو طرح کے ہوتے ہیں فلائٹ ڈیٹا ریکورڈر ایف ڈی آر اور دوسرا کوکپٹ وائس ریکورڈر سی وی آر دونوں ڈیوائس کو ملا کر ایک جوتے کے ڈبے کے اکار کیٹ یونٹ ہوتی ہے ایف ڈی آر ایئر سپیڈ ہائٹ اوپر جانے کی سپیڈ فیول فلو جیسی ایٹی مومنٹس کو پر سیکنڈ کے ساپ سے نوٹ کرتا ہے اس میں ٹوانٹی فور آرز کا ریکورڈنگ سٹوریج رہتا ہے سی وی آر کوکپٹ کی آواز ریکورڈ کرتا ہے پائلٹ کی آپسی باتچیت ان کی ائر ٹریفک کنٹرول سے ہوئی باتچیت کو ریکورڈ کرتا ہے ساتھ ہی سوچ اور انجن کی آواز بیس میں ریکورڈ ہوتی ہے بلیک بوکس کی ضروری تھی کیوں پڑی دیوی تیوی سی وی آر کے دران بیٹیس کومپیکٹ ائر کرافٹ میں ریڈیو اور اڈار الیکٹونکس نیویگیشن ٹول کے ساتھ اس بوکس کا جنم ہوا اس سب میں پلین کریس کے معاملوں میں جانچ کرتا کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا تھا یہ ایک گوپنیا الیکٹونکس جوائز تھی جسے نون ریپلیکٹیو بلیک بوکس میں رکھا جاتا تھا بعد میں اس نے دو اورنج بوکسوں کی شکلے لی تاکہ درگٹ نہ ہونے پر جلد سے جلد انہیں کھوجا جاسکے سرواتی دنوں میں ریکورڈر کے طور پر میٹرل سٹریپ کا استعمال ہوتا تو جو آگے چل کر میگنیٹک سٹریپ پھر سولیڈ سٹیٹ میموری چپ بن گئی بلیک بوکس کسی بھی کمرشیل فلائٹ اور کوپریٹ جیٹ میں انہیو آرے ہے بلیک بوکس پلین کی فلائٹ ہسٹری کا ایک ڈوکیومنٹ ہے جسے ائر کرافٹ کی بیک میں رکھا جاتا ہے تاکہ کریس ہونے پر اس پر کم سے کم اثر ہو سی وی آر میں دو گھنٹے کی کوکپٹ کی آواز ریکورڈ ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کی پلین کے کریس ہونے پر بلیک بوکس کو کسی حاصل کرتے ہیں بلیک بوکس انڈر وارٹر لوکیٹر بیکن یعنی کی یو ال بی سے لیس ہوتا ہے یدی کوئی بیمان پانی میں ڈوبے تو بیکن چودہ جار فٹ کی گرائے تک سونار اور ریڈیو ایکیویپمنٹ سے ڈیڈیکٹ آنے والی الٹرہ سونک پلکس پلس بیجتا ہے یہ بیکن بینٹری سے چلتا ہے جس کی سیلف لائپ سکس یر ہوتی ہے ایک بار سنکیت دینا شروع کرنے پر یہ تیس دن تک یعنی کی بینٹری کی پاور کتم ہونے تک پر تیسیکنڈ سندیس یا سنکیت بیجتا رہتا ہے بلیک بوکس کھارے پانی میں چھ جار میٹر کی گرائی میں بھی کام کرتا ہے یدی کوئی بیمان جمین پر کریس ہوتا ہے تو یہ الٹرہ سونک پنگ نہیں بیجتا ہے جس سے کریس سائیڈ کے آس پاسی جانت کرتا ہوں کو اس کی تلاز کرنی پڑتی ہے بلیک بوکس کے ڈاٹا کو انیلائز کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے عام طور پر بلیک بوکس سے نکلنے والے ڈاٹا کو دس سے پندرہ دنوں میں انیلائز کیا جاتا ہے اسی بیچ حادثے سے ٹھیک پہلے اے ٹریفک کنٹرول یعنی کی اے ڈی سی سے پائلٹ کی باتچیت کو انیلائز کرتے ہیں جانچ ادھکاری کو بلیک بوکس یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کی پائلٹ کو پتا تھا کی بیمان حادثے کی اور بڑھ رہے اور یہ بھی سمجھ آ رہے کی بیمان کو کابو کرنے میں انہیں کیا دکت ہوئی اس کے علا جانچ سے دکاری ائرپورٹ پر الگ الگ ڈیٹا ریکوڈر کو بھی دیکھتے ہیں یہ رنوے پر ٹچڈاؤن کے پوائنٹ اور اس سمیں بیمان کی سپیڈ کو بزاتے ہیں موسیقی